سلام علیکم ناظرین و سامائی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد عارف رمضان برنڈا فائفان رحیم یفن تنجاب پاکستان آفٹر لانگ ٹائم ہماری ملاقات ہو رہی ہے بکوز کرونا آ گیا تھا کافی محنت جستجو اور کوشش کے بعد آپ کے لیے میں نے بہت ہی اچھی ایک ڈاکومنٹری مووی بنائی ہے امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی تو آج کی ہمارا موضوع گفتگو ہے ڈاڈی کرم خاتون کا مزار تو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل اور معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب آپ کے عباؤ اجداد انڈیا راجستان میں تھے آپ کا تعلق وکیہ فقیر قبیلے سے تھا آپ کے والد کا نام لالو فقیر تھا آپ کے پانچ بھائی تھے کھمڑا جونکی سممو باغو پھول آپ کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام مہڑ تھا آپ کے شہر کا نام گل شیر تھا آپ کے تین بیٹے گھاگو چھوہڑ اور مہانہ تھے ایک بیٹی کابلہ تھی قریب مرک آپ نے نصیحت کی تھی کہ مرنے کے بعد میری میت اونٹنی پر لاد دی جائے اور جہاں جا کر اونٹنی بیٹھ جائے وہیں میری قبر بنا دی جائے ان کا قبیلہ نصیحت کے این مطابق موجودہ جگہ میں دفن کر کے لوٹ گیا یہاں پہلے سے ایک قبرستان موجود تھا اس علاقے کے مسافر دورانے سفر یہاں پڑاؤ کیا کرتے یہ تمام تر واقعہ قبل پاکستان برٹش وارمٹ کا ہے آپ کو دفنانے کے بعد ایک آدمی کیلاشر جو مال مویشی کی چوری کیا کرتا تھا ایک دن پولیس کے ڈر سے بھاگتا چھپتا چھپاتا اس جگہ آ کر چھپ گیا اور اسی جگہ کو رات گزاری کے لیے بہتر سمجھا رات کیلاشر نے خواب دیکھا کہ فلان قبر کو آراستہ کر کے دربار بنا دو یہاں آنے جانے والوں کی خدمت کرو اور توبہ طائب ہو جاؤ کیلاشر نے ایسا ہی کیا کئی سالوں بعد منو فقیر نامی ایک آدمی بھی اس کے ساتھ آ کر مل گیا اور مل کر دربار کی خدمت کرنے لگے پانی کا انتظام کیا اور دربار تک راستے بنائے بعد از موجودہ جانشینوں نے کیلاشر اور منو فقیر کو بھگا دیا اور خود وہاں پر قابض ہو گئے ڈاڑی کرم خاتون کا دربار سے انڈیا بارڈر کا فاصلہ جنوب کی جانب صرف سات کلومیٹر ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر ڈیلی جاتے اور اپنی منتیں مانگتے ہیں دیگیں بنا کر نظر نیاز بانتے ہیں لوگ اسے تبرک سمجھ کر کھاتے ہیں دربار میں داخل ہونے کے لیے لکڑی کے بنے ہوئے دروازے سے گزرتے ہیں اور اوپر لگی ہوئی گھنٹی کو بھی بجاتے ہیں یہاں ایک مخصوص جگہ ہے جہاں لوگ منت مانگ کر دھاگہ باندھتے اور منت پوری ہونے پر اسے واپس جا کر کھول جاتے ہیں یہاں پینے کے لیے زیر زمین میٹھا پانی موجود نہیں ہے زیر زمین پانی کڑوا ہے یہاں کی انتظامیاں دور دراز سے بھر کر پانی لاتے ہیں اور پانی پی کر ظاہرین اپنی پیاس بجھاتے ہیں لکو دک سہرات دور دراز تک کوئی گھر موجود نہیں اور نہ ہی یہاں بجلی کا انتظام موجود ہے گرمیوں میں آرام کے لیے لوگ چھپروں میں رہتے ہیں جو کہ پورا سال وہاں پر بنے ہوئے رہتے ہیں اور سردیوں میں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں دربار اور اس سے ملحقہ سہن کو اینٹوں کی چار دیواری سے بنایا ہوا ہے اس کے بعد کافی پیچھے ہٹ کر بڑے سرکل میں ایک اور لکڑی کی ٹہنیوں کو جوڑ جوڑ کر چار دیواری کی ہوئی ہے ڈاڈی کرم خاتون کے علاوہ وہاں پر اور بھی بہت سی قبریں اور مزار ہیں ڈاڈی کرم خاتون کے مزار پر جانے کے لیے پکی سڑک موجود نہیں ہے کچھ جگہ پر کچھی سڑک اور کچھ جگہ پر ریتلی سڑک بھی موجود ہے ڈاڈی کرم خاتون کے مزار پر کوئی دکان وغیرہ موجود نہیں نہ کوئی رہنے کے لیے پختہ کوارٹر وغیرہ اگر آپ کبھی جانے کا اتفاق ہو تو اپنا کھانے پینے کا سامان اور ٹنٹ وغیرہ صاف لے کر جائیں اگر آپ ڈاڈی کرم خاتون جائیں اور آپ کو ایڈریس پتا نہیں ہے تو آپ سمپل گوگل میپ پر جائیں رحیم یار خان ٹو ڈاڈی کرم خاتون لکھیں تو میپ آپ کو راستہ بتا دے گا جو کہ رحیم یار خان سے شمال کی جانب ساٹھ کلومیٹر پر موجود ہے اور ایک گھنٹہ بیتالیس منٹ کی ٹریول ہے صرف ایک گھنٹہ بیتالیس منٹ ترنڈہ سوائے خان سے جنوب کی جانب صرف پچاس کلومیٹر پر ڈاڈی کرم خاتون کا مزار موجود ہے ویسے زلہ رحیم یار خان کی شائل ہی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جو ڈاڈی کرم خاتون کو نہ جانتی ہوگی جی ناظرینوں سامائن کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو میری کٹھے کی ہوئی معلومات امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں بہت سے چیزیں ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے آج کے بعد آپ اچھے طریقے سے کسی کو بھی بتا سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد آریف رمضان موسیقی موسیقی